بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں میسیس رابے زفر آپ دیکھ رہے ہیں زی این نیوز اور ہمارے ساتھ ہیں زفر نکوی صاحب السلام علیکم پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسی جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے حکومت نے سپریم کورٹ کی کاروائی کا بائیکارٹ کر دیا اس پر بات کریں گے اس سے پہلے حکومت اتحاد نے بہت ہی دبنگ پریس کانفرنس کی جس میں مریم نواز صاحبہ نے کافی کھل کر بولا ہے اس کو ڈسکس کریں گے پھر معروف صحافی طلت حسین نے آج ایک ٹویٹ کیا جس نے بھونچال مچا دیا وزیر آزم کے صاحبزادے سلمان شہباز کی طلت حسین سے ٹویٹر پر نوک جھوک ہوئی یہ کیا معاملہ اس پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آصف علی زرداری صاحب دبائی کیوں جلے گئی ان کی وہاں کس اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی یہ زفر نقفی صاحب سے پھر سب سے پہلے ہم یہی سوال کرتے ہیں کہ آصف زرداری دبائی کیوں جلے گئی یہ کیا معاملہ ہے یہ بہت ہی اب اس نے ایک الگ سے ایک بحث شروع کر دی ہے آصف زرداری صاحب کل دبائی گئے اور اچھا وہ اچانک چلے گئے کچھ مالشیہ پالشیہ کچھ یوتھیوں نے یہ کہا گئے یہ دیکھیں آصف زرداری صاحب واقع نہیں آئیں گے کیونکہ مالشیہ پالشیہ کا یا یوتھیوں کا یہ الویہ ہے کہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی بھی خبر کی تصدیق نہیں کرنی کیونکہ تصدیق یا تردید یا یہ بات ہوتی ہے مطلب خبر ہماری میں کبھی غلط ثابت ہو سکتی ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن جب آپ پلانٹڈ جنڈا پہ خبر کر رہے ہیں ہوں سٹوری کر رہے ہیں ہوں آپ ایک پلانٹڈ جنڈا پہ کر رہے ہیں ہوں آپ ایک پروپیگنڈا پہ کر رہے ہیں ہوں تو پھر آپ جان بوجھ کے وہ ہی کر رہے ہوتے ہیں نا پھر اس میں وہ غلطی کا احتمال یا وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ یوتھیوں کا معاملہ یہ ہے کہ یوتھیے ہمیشہ جو بھی یوتھیا ہوگا چاہے وہ میڈیا پہ بیٹھا ہے چاہے وہ سوشل میڈیا پہ کہ وہ ایک پلانٹڈ جنڈا کے طاقت کر رہا ہوگا تو وہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی آصف زرداری واپس نہیں آئیں گے اب ان کی صاحبزادی بختاور بھٹو زرداری صاحبہ نے کہا کہ جی دیکھیں میرے والد صاحب سکسٹی سیونت یعنی سٹھ سٹھویں اپنی سالگیرہ منا رہے ہیں اور وہ بطور نانا اپنی پہلی سالگیرہ منا رہے ہیں ان کے وہ جو صاحبزادے ہیں بختاور بھٹو کے کیا نام ہے ان کا تو وہ ان کے جو ہے نا ان کی سالگیرہ ہے اور وہ اس کے لیے وہ گئے ہوئے ہیں اور وہ انہوں نے کہا کہ وہ گیارہ سال جیل میں رہے تب وہ نہیں بھاگے اتنے ان پہ مقدمات تھے تب نہیں بھاگے تو اب کیوں بھاگیں گے خیر لیکن اب آج جو ہے وہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے ایک نئی آپ اس کو کہہ دیں کہ شرلی چھوڑی یا جو بھی کہا انہوں نے ایک بہت اہم بات کی انہوں نے کہا زرداری صاحب دبائی میں گئے ہیں اور دبائی چلے گئے اور وہاں ایک اہم شخصیت بھی ہے اور ان سے ان کی ملقات ہے اور اس ملقات میں ڈسکس کرنا ہے الیکشن کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں دیکھیں نون لیگ بھی الیکشن پر راضی تھی ٹھیک ہو گیا نا مولانا صاحب بھی باقی بھی اگر شروعی سے کوئی الیکشن پر راضی نہیں تھا تو وہ آسفلی زرداری ہیں آج سے دو مہینے پہلے ایک مہینہ پہلے بھی یا اسمبلیاں توڑنے لگے تھے اگر کسی بندے نے روکا تو وہ آسفلی زرداری ہیں اب بھی اگر کسی کو ڈائلاغ کرنا ہے تو آسفل زرداری اب آسفلی زرداری صاحب نے بہت ہی ٹف ٹائم دیا ہے بہت ساری قوتوں کو اب ہم بتاتے ہیں نا اب وہاں کون سی شخصیت ہے بھائی وہاں کو کلرک تو بیٹھا نہیں وہاں کو بابڈا والے تو بیٹھے نہیں وہاں کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ تو بیٹھے نہیں ہیں وہاں کو پولیس کا بندہ تو جا کے بیٹھا نہیں جو بھی ہے اگر اگر ہے اس میں اصلاح مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے جو محترم ویورز ہیں نا وہ ساری بہادری ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتی ہیں بھائی سارا کا سارا بہادر جو ہے نا زفر رکوی بن جائے یا زین نیوز ہی ساری بہادری انڈیل دے تاکہ ہم سنیں اور ہم مزے لیں ٹھیک ہے نا تو کچھ بہادری اس طرح سے نا کہ آپ لوگ میں تو بڑا کٹیگوریکل کہتے رہتا ہوں کہ ماشاءاللہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ میاں صاحب کو جس طریقے سے نائل کیا گیا اور ظلم کیا گیا لاہور کی کتنی عبادی ہے بھائی کراچی کے بعد لاہور کی عبادی ہے ٹھیک ہے نا تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ لاہور کی جو عبادی ہے اس میں سے اگر بیس لاکھ بندہ بھی نکل آتا تو پھر کیا ہوتا الطاف حسین کے بڑے گون گاتے ہیں کراچی والے اور واقعی سچے گاتے ہیں اور انہوں نے ان کو پہچان بھی دیا اور بہت کچھ جب الطاف حسین کے ساتھ یہ ہوا تو کراچی کی کتنی عبادی ہے اور بیچ میں مہاجر عبادی کتنی ہے مجھے سارا پتہ ہے ٹھیک ہے نا اس میں کوئی دس لاکھ بندہ میں نکل آتا تو ان کا سینیریو چینج ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود اتنے بہادر نہیں بنتے قصیت ہے کون ہے کس سے اور ان کے آنے کے بعد بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کن سے ان کے مذاکرات ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے زیداری صاحب نے مانا ہے یا نہیں مانا اور ایسی صورت میں ایک راؤنڈ بھی نہیں ہوتا اور کل پتہ چلے کہ جناب فیصلہ آگیا ہے پنجاب میں خلاف حمضہ کے اور پھر اس کے بعد وہ کیا کریں گے ان کا کیا لائے عمل ہوگا یا اس کو کوئی پرولانگ کیا جائے گا یا وہ واپس کا باتیں ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں مطلب یہ فیاض الحسن چوہان نے ایک وہ کہتے ہیں نا جیسے نیا کٹا تو کھول دیا ہے نا یہ بات تو یہی ہے ہمارے دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی پر بھی جلد الیکشن اکتوبر میں الیکشن کروانے کی بات ہو رہی ہے آج شہباز گل صاحب بھی ایک ٹی وی پروگرام میں جلدی الیکشن کی بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے تک ایک اہم ایک موتبر بزنس مین شخصیت نے الیکشن جلد کروانے کا پیغام پہنچایا اور وہ پیغام نون لی کا پہنچایا انہوں نے یہ کہا نون لی کا پیغام پہنچایا اچھا شہباز گل نے یہ بہت بڑی بات کی کہ جی اب میں تو یہ حیران ہوں اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک موتبر شخصیت بھی ہیں بزنس مین اور انہوں نے نون کا پیغام پہنچایا میرا خیال ہے اگر نون کوئی پیغام پہلی بات تو یہ پہنچاتی بھی سہی تو پھر کوئی وہ عصد عمر کو پہنچاتی وہ کوئی پروید خٹک کو پہنچاتی بھائی بات یہ ہے نا وہ کوئی شام عمود قریشی کو پہنچاتی وہ کوئی ڈائریکٹ عمران خان کو پہنچاتی وہ اس طریقے سے میں اس کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پتہ نہیں کوئی بلکل ہی جھوٹ بول رہے ہوں گے لیکن نون نے پیغام پہنچایا اس بزنس مین کے ذریعے اور شہباز گل کو پہنچایا مجھے تو یہیں سے کوئی ڈال میں کالا لگتا ہے یا ساری ڈال ہی گالی لگتی ہے کہ بھائی نون والوں آپ کو یہ شہباز گالی ہی ملا تھا جس کو آپ نے پیغام پہچھوایا ہے کسی بزنس مین کے ذریعے ٹھیک ہے نا اور وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو اس بزنس مین سے ملوا بھی دوں گا میں تو کہتا ہوں اس بزنس مین کو ذرا بٹھائیں نا ٹی وی پر اور پھر لگ پتہ جائے گا یہ وہی والے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نہ ختم کر دو ٹھیک لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس بندے کی جان کو خطرہ ہے اب تارک فضل چودری نے بہت خوبصورت بات کی تھی اس نے کہا اگر وہ بندہ ہم نے بھیجے ہمیں تو پہلے پھر پتہ ہے نا آپ کیوں نام نہیں بتائیں گے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اگر وہ بندہ ہم نے بھیجا ہے تو پھر ہمیں تو پتہ ہی ہوگا نا ٹھیک ہے نا تو یہ وہ لوگ ہیں شباز شریف نے اٹھ کے وہ آج تک پیش نہیں ہوا کبھی اس کا وکیل کیا پہنٹرہ بدلتا ہے کبھی کیا پہنٹرہ بدلتا ہے تو یہ تو جو لوگ ہیں نا یہ تو اتنے نان سیریس یا شباز گالی ہو گیا یا فیاض الحسن چوہان ہو گیا جو بھی لیکن فیاض چوہان کی بات کا اس کو وہ ضرور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ہی زدداری صاحب گئے ہیں جناب وہ نوڈ آؤٹ ان کی سابزادی کہہ رہی ہے کہ وہ میرے بیٹے کی سالگیرہ منانے کے لیے آئے ہیں اور خود اپنی بھی ان کی سالگیرہ ہے تو وہ بھی تو اس طریقے سے تو آپ یہ دیکھیں اور پھر اس کے بعد جب آئیں گے نا کچھ باتیں ہیں اس طرح کی کہ وہ جب آئیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ پوری ڈسکاس کر لیں گے کہ وہ کیا صورتحال لیکن اس وقت یہ تو بات ٹھیک ہے کہ زرداری صاحب ہی ہیں جن کو سب سے زیادہ وہ اعتراض ہے الیکشن جلدی پر تو اب وہ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے کیوں انہوں نے الیکشن دوبر میں اور بار بار یہ لاکھ پتہ جائے گا یہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا حکومت نے جو تین رکنی بینچ کا بائیک آٹ کیا اگر اس کو وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی خبر ہے یہ بلکل آپ ٹھیک ہے پاکستان کی تقریباً مائنس پی ٹی آئی تمام پارٹیز نے ان تین ججز پر ادھم اعتماد کر لیا بلکل بلکل ایسا ہی ہے اچھا تمام پارٹیز نے صرف نہیں اس کو اگر یوں دیکھیں جیسے انڈیا میں ڈسکاس ہوگا یا باقی لوگ انٹرنیشنل میڈیا ڈسکاس کرے گا پتہ ہو اس کو کس طرح ڈسکاس کرے گا بھائی وہ اس کو اس طرح ڈسکاس کرے گا کہ پاکستان کی حکومت نے پاکستان کی سپریم کورٹ پر ادھم اعتماد کر دی ہے پاکستان کی حکومت نے عدلیہ یعنی انتظامیہ نے عدلیہ پر ادھم اعتماد کر دیا ہے وزیراعظم نے ججوں پر چیف جسٹس پر ادھم اعتماد کر دیا ہے آج کھڑے ہو کے صرف بلاول بھٹو زرداری تو نہیں کھڑے تھے وہ ملک کے وزیر خارجہ بھی ہیں ملک کے وزیر خارجہ نے سپریم کورٹ کے ججوں پر ادھم اعتماد کر دیا ہے ٹھیک ہوگی ہے اس کو اس تناظر میں تو آپ چیف جسٹس آپ کو بھی چاہیے تھا وہ بھی وہی کرتے کہ جناب اگر فل کورٹ میں میں کل سے کہہ رہا ہوں پرسوں سے کہ بھائی اگر فل کورٹ کا مطالبہ ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بیچ میں موچی بٹھا دو بیچ میں مابدہ والے بٹھا دو بیچ میں کوئی اور دکاندار بٹھا دو وہ کہہ رہے ہیں ججز کو بٹھا دیں باقی جو آپ کی ججز ہیں نا انہی کو بٹھا دیں اور آپ بھی بیچ میں بیٹھیں یہ نہیں ہے کہ آپ نکل جائیں آپ نے بیچ میں بیٹھیں تو خدشہ کس بات کا ہے ڈر کس بات کا ہے خوف کس بات کا ہے کیا چیف جسٹس صاحب مباجنہ طور پر جسٹس قاضی فائدیسہ سے ڈر رہے ہیں جسٹس جاجہ افریدی سے ڈر رہے ہیں جسٹس تارک صاحب سے ڈر رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ سے ڈر رہے ہیں جسٹس مندو خیل سے ڈر رہے ہیں ڈر کیوں رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کیوں ڈا رہے ہیں وہ تو خود بھی بیچ میں بیٹھیں گے ٹھیک ہے نا تو پھر خوف کا ہے کہا کس چیز کا خوف تو حکومت نے کیا کہا ہے کوئی آپ نکل جاؤ اور باقیوں کو باقیوں کو فل کورٹ بینچ میں بیٹھاؤ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے جناب ساروں کو بیٹھائیں تو اس کیا سپریم ججز کی نیوٹریلیٹی پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے یہ سوالیہ نشان نہیں ہے تین ججز کی نیوٹریلیٹی اس وقت غرق ہو گئی ہے یہ ایسے معمولی بات نہیں ہے کہ حکومت نے سپریم ک موٹ کی ججوں پر ادم اعتماد کر دیا ہے اور خود مکننہ مگنے بھی جو مکننہ ہے اس نے بھی کر دیا ہے یہ اب دیکھ لیں اچھا اگر کل یہی تین رکنی بینچ فیصلہ سنا دیتا ہے حمزہ شہباز شریف کے خلاف تو پھر حکومت کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی میرا خیال ہے فیصلہ سنا نہیں دیتا بلکہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ فیصلہ یہ وہی بات ہے جیسے مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ مجھے میں مجھے پہلے پتہ تھا کہ ہمیں انصاف نہیں ملنا یہ بھی ایک ستم زریفی ہے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جنرل پبلک میں ایک کانسپٹ ہو گیا ہے کہ بینچ کون سا ہے یہ لو جی میں فیصلہ بتاتا اب ایک آج صحافی ہیں کامران یوسف صاحب تھے یا پتہ نہیں کون تھے میں مجھے صحیح یاد نہیں ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یار کچھ نہ کچھ تو بندہ جوا لگاتا ہے وہی مذاکن کیا کہ بندہ جوا لگاتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ جناب یہ اس طرح ہوگا یہ اس طرح ہوگا اتنے کو جائش تو چھوڑی ہوتی یہاں تو آ یہ معاملات ہو گئے ہیں کہ ب اسی وقت بتا دیتے ہیں کہ فیصلہ کیا آئے گا کس کے حق میں آئے گا جیس چیف جسٹس عمرتہ مندیال صاحب جسٹس اجاز الحسن صاحب جسٹس مونی بختر صاحب اور جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب یہ جب بھی بیٹھیں گے کسی پینچے میں بیٹھیں گے سب کو پتا ہوگا عمران خان کے حق میں دیں گے سب کو پتا ہوگا اسٹیپلشمنٹ کے حق میں دیں گے سب کو پتا ہوگا کہ یہ انٹی امام فیصلہ دیں گے مبینہ طور پر جو مکنہ کا جو امام کا ج اس میں تو یہ اس سے زیادہ اداروں کے وقار کو نقصان پہنچنے کا کوئی اور اس کی مثال ہے نہیں ہے صحیح ہو گیا تو یہ یہ والی یہ ستم غریف ہی ہے ہمارے ملک کی اور کیا کہہ سکتے ہیں اچھا آج حکومت کے تمام اتحادیوں نے اس فیصلے سے پہلے ایک بڑی پریس کانفرنس کی جس میں مریم نواز صاحبہ نے تو کافی کھل کر باتیں کی اور پوری عدالتی تاریخ کو دھو ڈالا بلکل ایسے یہ پوری عدالتی وہ جو نظام پوری جو عدالتی تاریخ انہیں یہ بھی کہا کہ جی عدالت کے فیصلے ہیں ایکانومی کو بھی انہی فیصلوں نے برباد کیا ہے اور سارا کچھ اور مریم نواز نے آج بہت دمانگ باتیں کی ہیں اور مریم نواز نے اپنا پورا دکھ رکھا ہے قوم کے سامنے ابھی تو ان کے سینے میں بہت راز ہیں وہ والے راز نہیں کریں جو خان صاحب دھمکیاں دیتے ہیں لیکن جو دکھ ہے نا ان کا وہ پورا دکھ انہ نے سمیٹ کے رکھا ہے پورے کا پورا دکھ رکھا ہے قوم کے سامنے اور وہ بلکل ایسے ہی ہے اور جیسے ہم نے بھی کل پرسوں کہا نا اور میں نے ٹویٹ بھی کیے یہ کون سا لیول پلینگ فیڈل ہے جناب کے خان صاحب دن دناتے پھریں اور نواز شریف نہ الیکشن لڑ سکتا ہے نہ کمپین کر سکتا ہے مریم نواز نہ الیکشن لڑ سکتی ہے نہ کمپین کر سکتی ہے بھائی یہ سب کو پتا ہے سیاسی فیصلے ہیں یہ سب کو پتا ہے نہ بھاگ رہا ہے دو دو مہینے کی پیشیاں دے رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ ان کو بھی لڑنے دیں ان کو بھی کمپین کرنے دیں کمپین ایسا کیا بددلی سے بندہ کرے گا جس کو یہ پتہ کہ میں الیکشن لڑی ہی نہیں سکتا یا لڑی ہی نہیں سکتی وہ کیسی کمپین کرے گا جس کو پتا کہ میں الیکشن لڑ سکتا ہوں وہ کیسی کمپین کرے گا یا کرے گی تو نواز شریف کو بھی آنے دیں اس کو کمپین بھی کرنے دیں اس کو الیکشن بھی لڑنے دیں یہ سیاسی کیسز ہیں اور مریم نواز کے بھی سیاسی کیسز ختم کریں پھر اترے میدان میں عمران خان صاحب بھی الیکشن لڑیں اور الیکشن کی کمپین بھی کریں لگ پتا جائے گا پھر کون الیکشن جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے اور لگ پتا جائے گا کس کے ساتھ ہمام ہے اور پھر میں دیکھوں گا کہ لا الہ الا کیسے پھر وہ جلسوں میں پڑتے ہیں یہ ساری ایسی باتیں ہیں مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ اس پریس کانفرنس کے بارے میں انہیں کہا گیا کہ آپ یہ پریس کانفرنس نہ کریں کس نے روکا میں نے خود بھی یہ ظاہریں ہم سن رہے تھے اس وقت اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو روکا کیا مشورے کے طور پر روکا یا کسی نے دھمکی کے طور پر روکا کیا مشورہ دیا کسی نے اپنوں نے یا جس طریقے سے کہ جی آپ کے کیسز ہیں تو آپ پریس کانفرنس یہ بھی ہماری ستم ضریفی ہے کہ اگر آپ کیسز ہیں تو آپ بول ہی نہیں سکتے آپ کو اظہار رائے کی ازادی نہیں ہے یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کے کیسز ہیں آپ کو اظہار رائے کی ازادی نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ سلامت نراض ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مائی لارڈ ناراض ہو جائیں اور آپ کو اٹھ کے نائل کر دے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی ایک ستم ذریفی ہے یہ مجھے نہیں پتہ کسی اور نے یہ دھمکی کے طور پر کہا ہے یا کسی اور نے یہ مشورے کے طور پر کہا ہے یہ چلیں پتہ کر لیں گے اس کا اچھا آج معروف صحافی تلت حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس نے تحلقہ مچا دیا پہلے میں ان کے یہ ٹویٹ پڑھ لوں تین ٹویٹس انہوں نے کیے مریم نواز نے آج اپنی تمام سیاسی تکالیف کا خلاصہ بیان کیا نظام نے ان کے ساتھ جو بھی کیا وہ اب کھول کے سامنے آ گیا ہے مگر ان کے خاندان کا اپنا فرد کچھ عرصہ پہلے تک پنڈی اور آپارہ کے سامنے عمران خان سے بڑھ کر نواز شریف کو تن کر رکھنے کی مہم چلاتا رہا یہ دوسرا ٹویٹ ہے سب کو کہتا تھا ان کی گردنوں میں سریعہ ہے میڈیا میں پیسے دے کر پروگرام کرواتا تھا کہتا تھا مریم کی ایسی کی تیسی کریں جب اندر ایسے اخلاق اور شرم سے آری لوگ موجود ہوں تو غیروں سے کیا گلا آخری ٹویٹ ان کا ان میٹنگز کا ریکارڈ بھی موجود ہے اور جن کے ساتھ یہ بات چیت ہوتی تھی وہ بھی موجود ہے مریم اور نواز شریف چاہیں تو تصدیق کر سکتے ہیں مگر وہ نہیں کریں گے ان کو بھی پتا ہے کہ اس گھس بیٹھے کا کھرا کہاں ختم ہوتا ہے ان ٹویٹ میں تو تلت حسین صاحب نے کسی شخصیت کا نام نہیں لیا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ہوگی ہے تلت حسین صاحب نے ان ٹویٹ میں واقعی کسی کا نام نہیں لیا یہ ٹویٹ میں نے بھی دیکھے ان ٹویٹ کو جس نے رسپانڈ کیا ان کا بھی دیکھا اور ابھی آپ وہ جو ہے نا وہ بے شک پڑ بھی دیجئے لیکن میں کہتا ہوں کہ تلت حسین نے بہت گہری بات کی کہ بھائی خاندان کا اپنا بندہ یہ جو کہہ رہا ہے نواز شریف کو تون کے رکھو اور مریم نواز کی ایسی کی تیسی پھیر دو وہ اسٹربلشمنٹ کو بھی کہہ رہا ہے پنڈی اور آپ پارا کو بھی کہہ رہا ہے اور میڈیا میں پیسے بھی دے رہا ہے کہ ان کو ایسی کی تیسی کر کے رکھو ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے اور ساتھ تلت حسین صاحب نے چیلنج بھی دیا ہے کہ ان میٹنگز کا ریکارڈ بھی موجود ہے اور ان میٹنگز کی پوری ڈیٹیل بھی موجود ہے اور وہ بھی موجود ہے کہ جن کے ساتھ جو میٹنگز ہوتی رہی ہیں تو تلت نے تو بہت چیلنج کیا تلت صاحب نے اس کو تو بہت چیلنج کیا نام کسی کا نہیں لیا لیکن وزیر آزم صاحب کے صاحبزادے سلمان شہباز تلت حسین کے ساتھ اس ٹوئیٹ میں انگیج ہو گئے اور یہ کمنٹس کیے یہ ٹوئیٹ کیا تم جھوٹے بھی ہو اور مکار بھی ایک اور نے ٹوئیٹ کیا میرے ساتھ لندن میں جو باتیں کی تھیں وہ بتاؤ جھوٹے صحافی ہاں اب تلت صاحب نے کال ایک ٹوئیٹ کیا تھا میں آپ کو اس کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ اگر اچھا وہ ایک فیک نیوز تھی ویسے وہ حکومت نے اس کی بات میں تردید بھی کی اس کی وجہنگ کے وہ فیک نیوز بھی کہا پتہ نہیں میڈیا سے غلطی ہوئی یا کوئی یوتھیوں نے وہ ایک بنا دیا سکرین شارڈ یا جو بھی ہے کہ ایک پرائیویٹ ٹی وی کا ایک ٹکر بنا دیا نیجی ٹی وی کا کہ جناب بات یہ ہے کہ اگر صافت مداخلت ہوتی ہے اس سے ریاست بچتی ہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں شباز شریف صاحب ساتھ فوٹو بھی بنا دی تلت حسین صاحب نے اس کو لگایا کہ جی کیا آلہ درجہ کی چبل ماری ہے یعنی شباز شریف کا کہا تو نیچے سلمان شباز نے کہا کہ آپ نے بھی بغیر تصدیق کے چبل مار دی ہے ٹھیک ہے نا تصدیق کے بغیر اچھا کل سے یہ نوک جھونک تھی آج جب تلت حسین نے یہ ٹویٹ کی تو تلت حسین صاحب میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ تلت حسین صاحب نے کسی قسم کی کوئی ابحام نہیں رکھا اور ساتھ قائم رہا کہ جی اگر مریم نواز صاحبہ چاہیں اور نواز شریف صاحب چاہیں تو اس کی ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے میں ایک بات یہ بتاؤں کہ تلت صاحب کو پتہ ہے تو آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کو یا مریم نواز صاحب کو پتہ نہیں ہوگا اگر یہ ایسا ہی ہے تو دیفینٹی پتہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ یہ کچھ چیزیں ہیں کچھ عام طور پر شرلی چھوڑنے والا بندہ ہونا تو تلت صاحب ایک ذمہ دار صاحبی ہے تلت صاحب ایک بہت ان کا بہت بڑا قد ہے صاحبت میں ٹھیک ہوگیا نا تو تلت صاحب کو ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں صاحبت میں اور بہت ذمہ دارانہ صاحبت کی ہے تلت صاحب نے تو بات یہ ہے کہ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے لیکن یہ والی ٹوئٹ جو مجھے لگ رہی ہے وہ غلطی یا ٹنگ سلپ یا الفاظ کا سلپ یہ وہ نہیں لگ رہا یہ وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ بھائی وہ بندے بھی موجود ہیں میٹنگز کے تفصیلات بھی موجود ہیں وقت بھی موجود ہے سب کچھ اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے لیکن ظاہر ہے انہوں نے جیسے لکھا مریح نواز صاحبہ بھی اور نواز شریف صاحب بھی اس کی اس لیے تصدیق یا تردید نہیں کریں گے کیونکہ ظاہر ہے ان کے گھر کا معاملہ ہے اور سیاست ایک ایسی چیز ہے اور آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت ساری اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نون لیگ کے میرے بھائی جو تلت صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں لیکن کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے کہ کیا ایسا ہوا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ ایسا ہی ہے تو یہ بہت بڑی سی تمظریفی ہے یہی مریح نواز صاحبہ ہیں ادھر وزیراعظم تھے وزیراعظم ہیں شعباز شریف صاحب اور ادھر وزیراعظم حمدہ شعباز صاحب کتنی تندوہی کے ساتھ اور کتنی لگن کے ساتھ اور کتنی محنت کے ساتھ یہ الیکشن کی کمپین انہوں نے چلائی ہے اور ابھی تک وہ فائٹ کر رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اگر ایسا ہے تو یہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے یہ بہت زیادہ دکھ کی بات ہے سلمان شعباز صاحب کو ایسا اگر ایسا کیا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ